اسلام علیکم دیار سٹوڈینٹس آج کا ٹاپک ہے ڈیفرنس بیٹوین یونی سیلولر اینڈ ملٹی سیلولر ارگنیزم یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر ارگنیزم کے درمیان فرق تو چلتے ہیں یونی سیلولر ارگنیزم جیسے کی نام سے ظاہر ہے یونی یونی مینز وان یونی مینز وان اور سیلولر اینڈ ملٹی سیلولر یعنی یہ ارگنیزم ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں یونی سیلولر ارگنیزم کمپوز آف سنگل سیل یہ ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں اور ملٹی سیلولر کیا ہے اس کے نام سے ظاہر ہے ملٹی مینز مینی اور سیلولر مینز سیلز تو یہ ارگنیزم کیا ہے ملٹی سیلولر ارگنیزم زیادہ سیل سے بنے ہوتے ہیں دوسرا ڈیفرنس کیا ہے سیمپل باڈی ارگنیزیشن اس کے باڈی سیمپل ہوتی ہے سادہ ہوتی ہے اور ملٹی سیلولر کیا ہے کمپلیکس باڈی ارگنیزیشن اس کے باڈی کمپلیکس پچیدہ یعنی ڈیفرینڈ سسٹم اس میں پائے جاتے ہیں تیسرا ڈیفرنس کیا ہے سینگل سیل پرفارم آل دی باڈی فنکشن یعنی یونی سیلولر ارگنیزم میں ایک ہی سیل باڈی کے سارے کام سرانجام دیتے ہیں باڈی کے جتنے بھی فنکشن ہے یعنی ایکسکریشن ہے فیڈنگ ہے اسمو ریگولیشن ہے یہ ریسپائیریشن ہے یہ سب کے سب ایک ہی سیل پرفارم کرتے ہیں اور ملٹی سیلولر ارگنیزم میں ملٹی پل سیل پرفارم ڈیفرنٹ فنکشن تو اس میں بہت زیادہ سیل محتلیف قسم کے کام کرتے ہیں جیسے کہ ہم اس کے سیلولر ارگنیزم کے بارے میں پڑھتے ہیں سیلولر ارگنیزم اس کا کیا ہے اس میں ٹیشو اور ارگن پائے جاتے ہیں یہاں پر اس میں نو ٹیشو اور ارگن پائے جاتے ہیں اس میں ٹیشو اور ارگن نہیں پائے جاتے ہیں اور اس میں ٹیشو اور ارگن پائے جاتے ہیں ڈیفرنٹ سیل کمبائن ہو کر اس سے ٹیشو بنتے ہیں اور اس طرح ڈیفرنٹ ٹیشو کمبائن ہو کر اس سے ارگن بنتے ہیں پھر ڈیفرنٹ ارگن کمبائن ہو کر اس سے ارگن سسٹم بنتا ہے اور اس طرح ڈیفرنٹ ارگن سسٹم کمبائن ہو کر اس سے پورا یعنی ہول انڈیویجول ارگنیزم بن جاتا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ سیل ڈیفرنٹ فنکشن پر فرم کرتا ہے ارگنیزم یونی سیلر ارگنزم انکلوڈ بوت یوکریٹ انڈ پروکریٹ یہ یوکریٹ اور پروکریٹ دونوں میں پائے جاتے ہیں جیسے کہ ہم پروکریٹ پڑتے ہیں بیکٹیریا وغیرہ سیانو بیکٹیریا تو یہ یونی سیلر ہے اور اس میں یوکریٹ کیا ہے جیسے کہ ایمیوہ پیرمیشوم یوگلینہ والوکس یہ کیا ہے یہ سب کے سب یونی سیلر یوکریٹ ہے اور ملٹی سیلر ارگنزم جو ہے ہو کیا ہے یہ ملٹی سللر ارگنزم مولنی یوکیریارٹ ہوتے ہیں پروکیریارٹ ملٹی سللر نہیں ہوتے ہیں اس کے اگزامپل کیا ہیں فیشیز ریپٹائل پلانٹس اور جتنے بھی ہائر انیمل ہے چاہے وہ ورٹیبریٹ ہے اور انورٹیبریٹ یہ سب کے ساب ملٹی سللر ارگنزم ہے تینک یو سو مچ